ملالا جو کی یونائٹڈ اسٹیچ میں بیٹھ کر انڈیا کو گیان دے رہی تھی کشمیر کے بارے میں کی کشمیری چھاتروں کو اسکول بھیجا جائے ملالا جو کی اتنی درپوگا کی خود پاکستان سے وہ بھاگ گئی تھی ملالا شاید اب آگ کھل جائے اپنے خود کے پاکستان کو دیکھ کر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ملالا کو اب نہیں دیکھتا پاکستان میں ایک نمریتہ نام کی میڈیکل اسٹوڈائنٹ جو کی فائنل یر میں تھی اور اب ڈاکٹر بننے ہی والی تھی اس کی پاکستان میں پاکستان میں ریلیجیز ایکسٹریمیسٹ کے لوگوں نے پہلے تو ہتیا کر دی پہلے اس کا ریب کیا پھر اس کی ہتیا کر دی اور اس ہتیا کو اس طرح سے دکھا رہی ہے جیسے کی سوسائیڈ پاکستان کی میڈیا بھی اس کا سوسائیڈ بتا رہی ہے جبکہ وہ سوسائیڈ ہے نہیں ملال کی ایک اچھے کاسے پڑھے لی کے پریوار سے تھی اور اس کا پورا پریوار ڈاکٹر تھا آپ کو چاند کر حیرانی ہوگی پاکستان میں پیشن مسلم آبادی اٹھان میں فیزتی ہے لیکن صرف اور صرف دو فیزتی ہندو آبادی ہے لیکن پاکستان کے جو ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے ان میں اسی فیزتی ہندو ڈاکٹر ہیں یہ دکھاتا ہے پاکستان میں یہ ریلیجیس ایکسٹریمیزم کس قدر ہے اور وہاں پر لوگ کتنے زیادہ ریلیجیس ہے کہ ان کو پڑھنے لکھنے کا سبور ہی نہیں ہے اور وہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں اور جو وہاں پر اسی فیزتی ہندو ڈاکٹر ہیں ان کی جان کو کبھی بھی خطرہ رہتا ہے اگر مان لیجئے کسی ڈاکٹر نے اپنی پوری کوشش کی ہو کسی مریج کو بچانے کے لیے اور وہ کسی طرح اس کا مردہ ہی لکھاؤ وہ مر جائے تو اس کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہندو ڈاکٹر ہے اور اس نے جان پوچھ کر شاید قتل کر دیا اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہر دن ہوتی ہیں ابھی پاکستان کے سندھ میں پچاس ہزار ہندو کی زندگی نرد بنا رکھی ہیں وہاں کے لوکل لیڈر میام اٹھو نے لیکن ملالا کو یہ بھی نہیں دکھتا ملالا کو صرف وہ دکھتا ہے جو پاکستان کی میڈیا چلا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ملالا جو اپنے دیش سے در کے بھاگ گئی تھی کیونکہ اس کے دیش میں آتنکواد ہے اس کو یہ نہیں دکھتا کہ انڈیا کیسا دیش ہے اور پاکستان کیسا دیش ہے انڈیا اور پاکستان میں جمیر آسمان کا انتر ہے ملالا انڈیا کو گیان دینے سے پہلے ایک بار اپنے دیش جس سے وہ بھائی ہوئی یا پاکستان کی طرف دیکھ لیتی تو اچھا ہوتا پاکستان جہاں پر لڑکیوں کو پڑھنے کا بھی حق نہیں ملتا اور اگر کوئی سمودائی کی لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے تو اس سے لوگ چڑی کر اس کے ساتھ ایسی گنونی واردات کر دیتے ہیں اور میڈیا اس کو سوسائٹی دکھا دیتی ہے بھلا اس سے بیکار سوسائٹی کیا ہوگی گھوٹکی میں کیا ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب لڑکانا میں کیا ہوا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن ایسا لگتا ہے ملالا کو کچھ نہیں دیکھتا ملالا نے ملالا کو صرف نوبل پرائیس پورسکار ملا اور اس کے بعد وہ جگہ جگہ جا کر اس پیچ دیتی ہے اور اس کے لئے پیسہ لیتی ہے اور یہی ملالا کا کام ہے تو چلیئے دوستو میں رہا ہوں جو جریفی نال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی بلور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے میرے ساتھ جیمات آتی